ویلکم بیک گائز آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کلچر اینڈ ہیٹیج آف انڈیا یہ بہت ہی ڈیمانڈی ٹاپک ہے بہت ہی ایسپرینٹس اس پہ کومنٹس یا میسیج کرتے ہیں کہ یہ ٹاپک پڑھایا جائے تو آپ کو میں پہلے ہی ایک چیز بتا دوں کلچر اینڈ ہیٹیج آف انڈیا جو ٹاپک ہے ایک بڑا ہی واسٹ ٹاپک ہے کہ ایسی آئی ایس کے جو منز کے اقزام ہیں اس کیٹیگری کا ایک ٹاپک ہے لیکن جی کئی ایس ایس بی کے لیول کا اگر ہم دیکھیں کیا کیا چیزیں ہمیں ڈسکس کرنے ہیں تو یہ ہم آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ چیزیں ہمیں کوشنز پوچھے جا سکتے ہیں جی کئی ایس ایس بی جیسے کہ کلاسیکل ڈانس ہوگے فورک ڈانس ہوگے انڈین میوزک کے ریلیٹڈ اور ٹرائب جو ہے پوچھے جاتے ہیں یہ چار ٹاپک جہاں آپ کو کرنے ہیں تو ایک چیز میں پہلے ہی لیکچر شروع کرنے سے پہلے بتا دوں ٹیچر جو بھی ہوتا ہے یوٹیوب کو آف لائن آن لائن وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کام مینلی آپ نے کرنا ہوتا ہے ہارڈ ورک آپ نے کرنا ہوتا ہے کوئی آپ کو پڑھا نہیں سکتا ٹھیک ہے اگر ہم نے کلچر پہ آپ کو ویڈیو بتائی ہے تو اس میں آپ اپنی کوشش بھی لگاؤ ٹھیک ہے کوئی ایک چیز چھوٹی بوٹی رہ جاتی ہے تو آپ سوچتے ہو یہ رہ گیا اوہ آپ کو پتہ چل گیا نا کیا کرنا ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اپنی کوشش بھی لگایا کرو تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کلاسیکل ڈانس کی تو آپ کو بہت سمپلی یہ بہت امپارٹن ہے لیکن بہت سمپل بھی ہے کیونکہ there are only eight کلاسیکل ڈانسی جو من کلاسیکل ڈانسی ہیں وہ آرٹ ہیں اور وہ آرٹ ہوں کہ آپ کو یاد رکھنا ہے سٹیٹ ٹھیک ہے list of classical ڈانس اور origin of state یعنی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے بھارت ناٹیم کون سی سٹیٹ کا کلاسیکل ڈانس ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنی ہے چیزیں بہت سمپل ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ابھی آٹھ ہی total کلاسیکل ڈانسیز ہیں جیسے کہ آپ کو بتا دیں بھارت ناٹیم آپ کو یاد رکھنا ہے سوری تامی ناڈو جو ہے بھارت جو ناٹیم ہے تامی ناڈو کا کلاسیکل ڈانس ہے heart تامی ناڈو کا کلاسیکل ڈانس ہے جو ہے یہ آپ کو کیسے آپ کو بتاتا ہوں magazine Islands آپ کو یاد رکھنا ہے بھارت ناٹیم تامی ناڈو قتھک اتر پر دش اور کچیپوری جو ہے آندھا پردش کلاسیکل ڈانس ہے جیخوا آپ آٹھ میں سے دو آپ کو skip ہو جائیں گے وہ کیسے آپ کو بتاتا ہوں ڑیسی جو ہے ڑیسا تو یہ یاد ہی ہو بات ہی نہیں اڑی سی اڑی سی دے کوشن ہی نہیں پوچھا جا سکتا کتھکلی آپ کو یاد رکھنا ہے کیرلا کتھکلی کیرلا کیفر کتھکلی کیفر کیرلا اور مہینی آٹم جو اس طرح کے ملیالم ورڈ ہیں آپ کو بتا ہے مہینی آٹم کیرلا ملیالم کلی وہ ٹائپ کا ہے ملیالم مہینی آٹم کیرلا ٹھیک ہے تو ہوفولی آپ کو کیرلا کے دو کلاسیکل ڈانس یاد رہیں گے کتھکلی کیرلا اور مہینی آٹم کیرلا اب آپ کو بچتے ہیں دو جو بہت امبارڈن ہیں اور وہ ہیں آپ کے ستریہ اسام یہ بہت بار دیکھنے کو ملا ہے پوشن اگزام میں ستریہ جو ہے کلاسیکل ڈانس آف اسام ہے اور منی پوری ہے دیکھو میں نے دو کہات آپ کو سکیپ ہو گئے منی پوری منی پور اور اڈیسی اڈیسی آتے ہیں آپ کو بچتے ہیں چھے وڈ آپ کو یاد اس طرح سے چیزیں یاد رکھنی ہوتی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ چیزیں کوئی بتائے گا نہیں آپ کو یہاں پر کیا یاد کیسے رکھنے ہیں یہ سب کو بتائیں گے یہ ہے یہ ہے یہ ہے لیکن آپ کو یہ بتائے گا کوئی نہیں کہ بھائی چیزیں یاد کیسے کریں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سمپل طریقے سے دو یہاں پر سکیپ ہو گئے ٹھیک ہے آپ بچتے ہیں چھے وڈ آپ کو یاد رکھنے ہیں دو میں نے کیرلا کے بتا دی آپ کو کتھک علی کیرلا اور مہانی آٹم کیرلا تو بچتے ہیں چار آپ کو وہ ہیں اس میں بھارت ناٹیم جو بہت امپارٹن ہے تامین آڈو کا اور کتھک جو ہے یہ اتر پردیش اور کچپوری جو ہے اندرہ پردیش اور ستریہ جو ہے ستریہ اس طرح سے آپ نے کلاسیکل ڈانس یہ یاد رکھنے آگے ہم بات کریں فوق ڈانسز کی تو یہاں پر میں موسٹ امپارٹن جو ٹوانٹی ٹوانٹی فائف فوق ڈانسز یہاں پر میں نے لسٹ بنا کر لائی ہے موسٹ امپارٹن والے لیکن میں گھرنٹی نہیں کر سکتا کہ یہی موسٹ امپارٹن انہی میں سے پوچھیں گے لیکن اپنی طرف سے میں نے جتنا بھی سرچ کیا تو یہی سب سے امپارٹن ملے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ پورے دیکھنا چاہو تو یہ لگ بک سات سو فوق ڈانسز ہیں اور فوق ڈانسز سے کوشن بھی ہر اگزام میں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ آپ گوگل پر سرچ کر کے سات سو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی کپسٹی ہے ادروائز ٹونٹی فائف امپارٹن جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ رہے جیسے کہ راس لیلا جو ہے فوق ڈانسز ہے کہاں کا اتر پردیش یوپی کا راس لیلا گربہ جو ہے گجرات یہ آپ کو ویسے معلوم ہوگا گربہ گجرات گومر جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے راجستان اور گمورہ جو ہے میں نے دونوں ایک اٹھے اس لیے رکھے ہیں کہ آپ کو مس انڈرسٹیننگ نہ ہو جائے گومر راجستان لیکن گمورہ جو ہے یہ اڑیسا کا فوق ڈانسز ہے یہ دو وڈ آپ یاد کرلو ٹھیک ہے گومر راجستان لیکن گمورہ جو ہے وہ اڑیسا کا فوق ڈانس ہے بیہو بہت بار سننے کو ملا ہوگا آپ کو بیہو جو ہے فوق ڈانس ہے اسام کا اور لوانی جو ہے مہاراشترا لوانی اور رات بچہ جو ہے چھتیس گڑ کا فوق ڈانس ہے پلی کالی جو ہے دیکھو یہ وڈ ایسے عجیب سے جو ملیالم ٹائپ کے وڈ ہے آپ کو لگ رہے ہندی وڈ نہیں ہے تو یہ کیرلا کا یوگا پولی کالی is a کیرلا's فوق ڈانس مہینی آٹم فوق ڈانس کیٹیگری میں آتا ہے اور کلاسیکل ڈانس بھی پہلے بتا چکا ہمیں تو یہ ایک پہلا پیج ہے جس میں آپ کو فوق ڈانسز یاد رکھنے ہیں جیسے کہ راس لیلا یوپی گربہ گجرات گومر راجستان گمورہ اڑیسا بیہو اسام لوانی مہاراشترا روت نچچا چھتیس گڑ پولی کالی کیرلا مہینی آٹم کیرلا آپ کو یہ چیزیں کیسے یاد ہوں گی بھئی ریپیڈیٹلی آپ کو پڑھنا پڑتا ہے ایک چیز کو ایک بار پڑھ کے سائیڈ نہیں کرنا ہوتا ہے دس پندرہ بار اس کو ریڈوٹ کرو تو اگلی بار آپ کو آسان ہو جائے گا آپ کو آسان لگنا شروع ہو جائے گا اور ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کچھ اور یہاں پر ہیں جیسے کہ کاراک آٹم جو ہے ایزا فوک ڈانس آف تامی نادو اور مٹ کی ڈانس مدے پردیش مٹ کی مدے مٹ کی ڈانس جو ہے مدے پردیش کا فوک ڈانس ہے مٹ کی ڈانس اوکے اوکے ڈولو کنیتا کرناتکا کا فوک ڈانس ہے ویرن تیام اندرہ پردیش کا اور چاؤو ویسٹ بنگال کا اور کچھ پوڑی اندرہ پردیش ڈبل ہو گئے پہلے بتا چکا ہوں اور ویرنی آٹم یہ بھی ڈبل ہو گئے دو وہ ڈبل ہو گئے یہاں پر ویرنی آٹم ڈبل کیے ہوئے ہیں جہانبوج کے تاکہ آپ کو ڈبل پر پڑھو گئے ویرنی آٹم اندرہ پردیش اوکے ویرنی آٹم اندرہ پردیش اوکے کچھ پوڑی اندرہ پردیش اور جت جن جمہوری 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 بحار آپ نے یہاں جمہوری اور فگ جو ہے ہریانہ فگ فگ اور یہ کچھ امپارٹن اس کے علاوہ بھی ہیں جمہوری کشمیر جہاں ہم ڈسکس کریں گے راو اوفر ہٹ کر جو ہے یہ فوق ڈانسیز جمہوری کشمیر جو پاپولر ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی اور ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے کبھی تو یہ پاپولر فوق ڈانسیز تھے جو آپ نے دیکھے کچھ جو امپارٹن ہم نے لائے ہیں جو موسٹ امپارٹن تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے لائے ہوئے ٹھیک ہے آگے آپ دو ٹپک ہو گئے آپ کو میں نے کیا کہا تھا کلاسیکل ڈانس ہو گیا فوق ڈانسیز ہو گیا تو یہ تھے کلاسیکل ڈانس آپ کے سامنے اور یہ تھے فوق ڈانسیز اب ہم بات کریں ٹرائبز کی اب ٹرائبز بھی لگ بگ سات سو ٹرائبز سے بھی زیادہ اپروکسیمیٹلی انڈیا کے اندر ہیں یہ بھی آپ گوگل پر پوری اس کی پی اس کی جو ہے پی ڈی ایف ڈالوڈ کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ امپارٹن امپارٹن کونسی ہے تو اس پر بہت مجھے ٹائم لگ گیا اس کو امپارٹن کو نکالنے میں بہت جو ہے اس پر سٹرگل کرنی پڑی لیکن کچھ جو ہے امپارٹن میں لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے سٹیٹ وائز جیسے کہ اگر ہم بات کریں یہ بات چل رہے امپارٹن ٹائبز آف انڈیا کی تو آپ کو سیدھا یہی پوچھا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو یہ ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کسی اقزام میں پوچھا گیا تھا شیمفو جو ہے کس جگہ کی ٹائب ہے کونسی سٹیٹ کی ارانچر پردیش کی یہ ٹائب ہے شیمفو اپنتیس جو ہے اور ابور اور آدھی یہ تین ٹائبز ارانچر پردیش آپ کو جو نارت ایسٹرن سٹیٹس ہیں نا وہاں کی جو ٹائبز ہوں گے ڈانس ہوں گے یہ کوشنز زیادہ پوچھے جاتے ہیں یہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا اگر آپ انالیسز کرتے ہو تو ارانچر پردیش آپ یاد رکھنا ٹھیک ہے منی پھر مگیالا اور آرانچر پردیش تو اس طرح کی جو نارت ایسٹرن سٹیٹس ہیں ان کے ریلیٹڈ کوشنز زیادہ پوچھے جاتے ہیں اور ٹائبز کی بات کریں ارانچر پردیش میں سنگھ فو اپنتیس ابھور انادی یہ تین میجر جو مین ٹائبز ہیں ارانچر پردیش کی بیہار کی بات کریں تو گون بیجیا سنتھل یہ بیہار کی ٹائبز ہیں اور ماشر پردیش میں گجر جو ہے کافی جہا یمون کشمیر اور بھی بہریاں نامے بہت ساری جگہ پر پائی جاتے ہیں اتنے زیادہ امپارٹن نہیں ہے کیونکہ ایک پارٹیکولر سٹیٹ کے نہیں ہے یہ ٹائبز تو گدیز جو ہے یہ پارٹیکولر ہے ہمارچر پردیش کے لئے گدیز کیرلا کی بات کریں تو ارالی ارالی ٹائبز جو ہے کہاں پر پائی جاتی ہے اگر کوشن پوچھا جائے تو یہ کیرلا میں پائی جاتی ہے ارالی ٹائب مہدے پردیش میں کون کون سے بہت ساری ٹائبز ہیں تو اس میں بیگا موریاد گون جو ہے یہ امپارٹن تین ٹائبز جو ہے مہدے پردیش میں دیکھنے کو ملتی ہیں مہاراستر میں ورلیس جو ہے ایک کوشن بھی ایک بار شاید دیکھنے کو ملائے مجھے آرہا ہے مائنڈ میں کہ ورلیس جو ہے ایک کون سے سٹیٹ کی ٹائب مہاراسترہ منیپور کی میں بات کر رہا تھا نارت اسٹر سٹیٹ اپنے یاد رکھنی ہے منیپور کی بات کریں تو ککی اور کونجو جو ٹائب ہے یہ منیپور میں پائے جاتی ہے مگالیا میں دیکھیں تو گیرو جو ہے گیرو 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 ٹائب کونسی سٹیٹ میں پائی جاتی گیرو ٹائب مگالیا میں پائی جاتی گیرو گیرو کے ساتھ خاصی ٹائب بھی مگالیا میں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ میں نے کہا سات سو سے زیادہ ہیں تو میں نے جو ابھی بیس تیس لائی ہیں ساری یہ تو کم سے کم آپ کو یہ رکھنی ہی رکھنی پڑھیں گی اگر آپ یہ ٹاپک پائی جاتی ہیں تامی نادو کی بات کریں تو بڑا گاس بڑو گرو کوٹ کو تھر ٹرائپ تامی نادو پائی تری پورا چک ماز دنگ پیپل اس میں پائی جاتے ہیں ناغا لینڈ میں انگامی کیونکہ مجھے مہینے کوشن پیپر میں پڑھتا رہتا ہوں یہ کسی کوشن پیپر دیکھا ہے اگاریا انباترا گوہ میں سیدھی گجرات میں بل بل بھی بہت امپارٹن ہے بل اور بمچہ جو ہے گجرات میں پائی جاتی ہے سب سے زیادہ میرے خیال سے یہی بل کے جو ٹرائب ہے لوگ ٹرائب کے لوگ سیدھا پائی جاتے ہیں ٹرائبل پیپل بل کے اور انڈومن نکوبار میں دیکھیں اونگ اور انڈومن آئیلینڈ میں جرا واس پائی جاتے ہیں تو یہ ٹرائب آپ نے امپارٹن یاد رکھنے ہیں تو میں نے بڑی کوشش کی کہ امپارٹن نکالی جائیں تو بڑی محنت کے بعد یہ کچھ امپارٹن ٹرائب نکال کر لائے ہوں تو یہ چیزیں آپ نے دیکھ شنائی اور وینا یا آپ پوچھا سکتا ہے بسم اللہ خان اس لائے ویچ آف فالوی تو یہ میں امپارٹن یہاں پر بتا رہا ہوں دیکھو شنائی جو میں بریکٹ میں لکھے وہ یاد رکھنا شنائی بسم اللہ خان آپ نے یاد رکھنا ہے بسم اللہ خان رکھا اور تبلہ کے رکھا زاکیر حسین اور اگر ہم بات کریں وینا کی چٹی بابو یہ دو اوپر شنائی اور تبلہ بہت برکوشن دیکھنے کو ملا ہوگا شنائی بسم اللہ خان اور تبلہ اللہ رکھا زاکیر حسین آگے ہم بات کریں وینا چٹی بابو اور سرنگی پندیت رام نرائن سرنگی کے ماسٹر ہیں تو آگے ہم یہ تھی آپ پہلے چار جو انسٹرومنٹس ہیں شنائی تبلہ وینا اور سرنگی اور جن کے پاپلر پرسنس شنائی میں بسم اللہ خان تبلہ میں اللہ رکھا اور زاکیر حسین وینا میں چٹی بابو اور سرنگی میں پندیت رام نرائن کلچر جتنا آسان رکھنے پڑی ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کو اپنے لیول پہ بھی ٹرائی کرنا چاہے کیونکہ جب آپ اپنے لیول پہ ٹرائی کرتے ہو آپ چیزوں کو کھنگولتے ہو سرچ کرتے ہو تو آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کے ہاتھ لگتی ہیں جتنی نالج مجھے کلچر پہ ہوگی نا کلچر اور ہیڈٹیج پہ اتنی آپ کے نہیں ہوگی کیونکہ میں نے اس کو بنانے میں کئی چیزیں کافی نوٹس جہاں تک بات کریں وائلن کی تو وائلن کی جو اتنا امپارٹن نہیں ہے سنتور یہاں پر امپارٹن ہے کیوں کیونکہ سنتور میں بجن سوپوری جو ہے اودمپور کا بندہ جمون کشمیر کا تو یہ بجن سوپوری جو ہے جمون کشمیر کے بہت امپارٹن بجن سوپوری اس کے علاوہ شیو کمار شرمہ جو ہے یہ سنتور کے تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا تو یہ دو پوئنٹ شیو کمار شرمہ اور بجن سوپوری سنتور کے لیٹن اگر فلیوڈ کی بات کریں تو رامانی پاپولر اندی فروٹ فیل اور نیکسٹ ہم بات کریں پیانو پیانو کی کیس میں بات کریں سورو جی چٹر جی پیانو سے کنسرن ہے تو یہ آپ کو اس طرح سے کوشن پوچھا جائے سکتا ہے یہ بندہ جو ہے کی بجن سوپوری سوپوری جو ہے سنتور فلوڈ پیانو تو آپ کو سیدھا یاد آج سنتور اوکی سو دس آل بورٹ فرام سنتور آپ کو بتا دیا میں ایک اور ستار دو اور ہیں ستار ستار روی شنکر ستار کی فیلڈ میں سروت کی فیلڈ میں امجد علی خان یہ دو اور آپ نے یاد رکھ نہیں کیونکہ میں اس کو باقی لکھے کیوں ہیں میں ایکشل میں پی دی ایف کو سکین ہی کیا کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل تھا اس کو فیر سے ٹائپ کرنا ٹائم لگ جاتا تو باقی میں میں نے ٹائپ کیا ہے اس میں نہیں کیا اس لئے میں بتا دیا کیا چیز آپ کو یاد رکھ نہیں ہیں اوکی ان میں 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 ٹائپ کر کے سکیپ کی ہیں جو امپارٹن تھے امپارٹن یہاں پر رکھے ہوئے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اور بہت چیزیں ہیں جیسے کی ایلیفنٹ کی اور اس کے علاوہ جو مونومنٹ ہوگئے آپ کوئر کر سکتے ہو اگر آپ نے پڑھی ہوگی لیکن جو کوشن اس ٹاپک سے پوچھے جاتے جو پوچھے جاتے جو میں نے کور کر دیا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی اگر پسند آئی تو چینل کو لائک کریں چینل کو سبسکر کریں اور دسکرپشن میں ٹیلیگرام کا لنک ہے وہ بھی جائن کر جائیں اور آپ ایک انفرمیشن ہے جو نئے سپرنٹ ہیں وہ کمپیوٹر کا کورس ہم نے کمپیوٹر کیا ہے پلیلیسٹ میں جا کر کمپیوٹر کو کورس دیکھ سکتے ہیں اور جو جنرل آویرنس کی پلیلیسٹ ہے وہ بھی آپ کو پلیلیسٹ مل جائے گی وہاں جنرل آویرنس کے آلموست ٹاپک ہم نے کور کر دیئے ہیں تو تھینک you and thank you پلیلیسٹ